الہبیبی 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 واللہ 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 میرا نام ہوتی الفلا بن سلمان بن زبیر بن کرسگیل کے عرصی بھی خراب بن لادین بن زبیر بن مونس تو میرے کو تم شیک پول سکتی ہے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں میرا سب سے لیکچیریر مینچن بولتی ہوں اس کو تو یہ ہوتی میرے لیکچیریر مینچن کی گیٹ جو کی دکھا سکتا ہوں میچیار ور سے اس کو واللہ میں نے بلکل اپنی دونوں خاتون کے چہروں کو دیکھ کے بنواتی اور تم دیکھتی میرے خاتون انہوں نے یہ پسند کرتی اتنا سندر گلاب اوہ پتہ نہیں گلاب کا رنگ کیا ہوتی بٹ میرے کو تو یہاں چشمک کارن کالا پھیلی دیکھتی مین اور میں تم کو یہ دکھاتی میرا پیارا فاؤنٹن جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنوائیا ہے مزدوروں سے اس میں سکھ کا تم ڈالتی تو ایک کا ڈابل ہوتی میرے اور یہ تم پانی دیکھتے ہیں یہ پانی نہیں یہ پیٹرول ہوتی جس کا رنگ ہم نے فیلٹر کروائی میرے یہ میرے لنبوگ نہیں رکھنے کی جگہ ہوتی لیکن یہاں ریپیرنگ پھی میں نے دیا ہے کسی نے میرے کاربوریٹر میں کچھرہ ڈال دیتی اور میں آپ کو دیکھاتی میرے گھر کے انٹرنس یہاں پہ لائٹ چلو کرنا میں بھول جاتی بار بار کیونکہ میں نشے مچور ہوتی مین اور میرے گھر کا سب سے آگے آپ کو دیکھتا ہے یہ میرے بالکنی ہے یہاں پہ میں سوٹا پھوکتی رات کو اور یہ پینٹنگ مونالیسہ کی طرح دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کسی چور بجائے سے لے کے آیا اور یہ میں اپنا ایک نمبر کا کیچن دیکھاتی اور کیچن ہے یہ کیا ہے مین امچہ اسمہ ہٹا کے دیکھتا ہے اوہ یہ کچھ اور ہے اوکے جو بھی ہے تم دیکھ لوں مین یہ میری ایک ڈائن اینڈ ٹیبر اوہ یہ ہماری میٹنگ کا روم ہوتی جو کہ کافی خوبصورت ہوتی اور ہاں یہ ہوتی میری کیچن جہاں پہ ڈائننگ ٹیبل ہوتی یہاں پہ ہم مرگ مسل چڑیا موس وہ سب کھاتی جو ملتا وہ ہی کھاتی انسان میرے تو اس کو بھی کھا جاتی مین ایسا میرے بھوک ہوتی اور یہ دیکھو میرے کیچن میں میرے کیچن میں یہ علماری ہوتی یہ علماری یہ پریج ہوتی میرے کو ٹھیک سے دیکھائیں نہیں دیتی کیونکہ میں نے چرس پہ پہنے ہیں اور گائیں چاہ پھی واہ دیکھو فرنس ورنس ہمیں سب لگا کے رکھتی اور یہاں پہ ہم چیکن رکھتی مین کیونکہ ہم کو چیکن بہت جیدہ پسند ہوتی اور میں تم کو دے جاتی میرے پیٹ کلیکشن میں میرے پیٹ کلیکشن میں تم یہ دیکھو چیڑیاں دیکھتی اتنا سندر سندر آواز نکالتی اس لئے میں نے اس کو اوپر میں رکھی کیونکہ یہ بہت سندر دیکھتی اور یہ کارپیٹ ہم کشمیر سے مانگاتی کافی مائنگی ہوتی اور میرے سوٹے کے لئے دیکھو یہاں پہ میں نے آگزلا کی رکھی ہے میرے سوٹے کا کام کرنا بہت ضروری ہوتا نہیں ہے اور پیچھے میں بھی میں نے کچھ گیراج ویراج بنا کر رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو یہاں پہ ہم دونوں اپنے خاتونوں کے ساتھ نہاتی ہے جب ہم تین دن بعد آتی ہے کیونکہ ہم باہر رہتی ہے اور یہاں پہ بعد وہ ہم سے کچھ زیادہ آنے لگتی ہے اس لئے ہم کو نہانی پڑتی ہے ورنٹرن کے دن میں کون نہاتی میرے اور میں ساتھ ہی ساتھ دکھاؤں گا یہ فالتوں کی چیزیں ہوں اس کو کہتے ہیں گیمنگ چیر میں نے ویسے اپنا سیٹ اپ بھی نہیں دکھاتی تو دیکھلو آج یہ میرے سیٹ اپ ہوتی یہ ہوتی پی ایس پائیڈ یہ ہوتی کرپیٹ ماوس اور یہ میرے بڑا مانیٹر ہوتی اور یہاں پہ بھی دیکھو اسٹیریو مانیٹر ہوتی یہاں پہ LED ایک دم خطرناک والی ہوتی اور یہاں پہ دیکھو ہم باتروم بناتی یہاں پہ ہم بیٹ کے پورتی ہے اور یہاں ہم لیٹ کے نہ آتی ہیں ویسے ٹٹی کھولی بنانا ہم بھول جاتی ہیں کیونکہ ہم کو ٹٹی کھولی کرنے کے لئے کبھی کبھی باہر جانی پڑتی ہے کیونکہ اپنے کچھ چھوٹی سے جگہ میں پریشر نہیں آتا یہ ہوتی ہے ہماری باتروم کی دوسری سائیڈ یہ دیکھو ہم یہ کموٹ کبھی کبھی یوز کر لیتی ہے جب ہم کو پسند آتی ہے پلش کر کے چیالو بن کرتی ہے اور یہ دیکھو یہ ہماری بہت سندر اس کو بنایا ہے جہاں پان والوں نے کبھی پانی ادھر سے آتی کبھی ادھر سے آتی ہے اور کبھی کبھی ہم نیچے ٹوب جاتی ہے اور یہ دیکھو یہ ہمارا بیڈ ہوتی کبھی کبھی ہم اس کے اوپر پڑتی اپنے خوبصورت موکڑا سا جاتی ہے کیونکہ ہم کو پورڈر لگانا بہت پسند ہوتی والا والا پورڈر وارڈر لگانے کے بعد یہ ہمارا سونے کا کامرہ ہوتی یہاں ہم سوتے ہیں بیچ میں اور یہ ہماری دونوں خاتونیں سوتی ہیں اور یہ پیڑ پودہ بھی ان کو لگانے کے لئے دیا ہے کیونکہ اس کو خود بھی بہت پسند ہے والا وہ بلکل اس پھلولوں کی طرح دیکھتی میرے دونوں خاتونیں اور چاجد میں میرا گھر اس سے بھی بڑا ہوتی میں تم کو گول گول گھوم کے دکھاتی میں خود ہی گول گول گھوم کے بھولی جاتی ہے کیونکہ ہم کو گوگل میپ یوز کرنے کے ضرورت پڑتا ہے میرے میں سہل کے اگوارے کے ساتھ ساتھ پیچھ وڑا دکھاتا تو ہم بولے جاتی یہ دیکھو یہاں پہ ہم کبھی کبھی بیٹھتے ہی دہتا جہا ہوا کھانے کے واستے اور میں نے یہ جھولا بنایا ہے جس پہ ہم کبھی کبھی جھولتا ہے جب ہماری بیویوں کو جھول لے کا من ہوتا ہے پھلحال تو وہ مائکے گئی ہوئی ہے اس لئے ہم ایک دم نشے کر کے گھوم رہے ہیں یہ ہوتی ٹری ہاؤس ہمارے بچوں کے لئے جو کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے لیکن جب پیدا ہو جائیں گے اسی ٹری ہاؤس میں اس کو پھیکتی اور دونوں بیویوں کو ساتھ سر بچوں پیدا کرنے کی سوستی ہے تو میرے گھر کو آپ کو دیکھو کئیسا لگا مجھے بتانا ویسے ہمارے پاس گول ڈائمن کی کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن میں گھر میں لگانا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہمارے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور وہ میٹل کی چیزیں اور گرمی لاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو بخصے میں رکھا ہے تو میرا گارڈن دیکھا یہ میرا گھر دیکھا اور کیسا لگا میرے کو بتانا اوکی شیک صاحب تو چلے گئے لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا وہ امیر ہے لیکن میں بہت گریب اس لئے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر سب کر دینا تاکہ میں ابھی شیک کی طرح ایک بار گھر کھری سکوں اوکی گائز تو میں ملتا ہوں اگلی اپیسوڈ میں تک تک لئے پیس آؤوٹ